جہاں پر ربی پش پر وہ چل رہا ہے سیدھی تصویریں آپ دیکھئے کیسے جلابی شیخ ہو رہا ہے اور دفن پرکار کے عطر گلاب جل اور پش پر بھی ارپیت کیے جائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے آج پرطم آراد دیو بھگوان شری گڑنشت کا دودھ دہی گھی بورا شہد کی بڑا جل گلاب جل سے بشیخ کیا جا رہا ہے اور جائپور سے یہ سیدھی تصویریں آپ فیلال ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو موڈی ڈونگری گڑنش مندر سے یہ سیدھی تصویریں شری گڑنش مہاراج کو پھولوں کے بنگلے میں کیا جائے گا ویراجمان روی پوش و پرو آج ہے اور اس کے اپلکش میں یہ سیدھی تصویریں راجدھانی کے موڈی ڈونگری گڑنش مندر سے آپ دیکھ پا رہے ہیں پراشین مندر اور کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر منو کامناوں کی پورتی ہوتی ہے اور پراثم دیو آرادی دیو شری گڑنش جن سے ہی پوجہ پاتھ کی ہر بدھان ہر پدھتی شروع ہوتی ہے تو آپ کی ارچنا آپ کے پوجہ نرچن کے بعد ہی پوجہ کی شروعات ہوتی ہے اور آج پراثم شری گڑنش کا ابشیک کیا جا رہا ہے دودھ دہی گھی بورا گلاب جل کیوڑا اتر گلاب اتر اور کچھ یہ تصویریں آپ دیکھئے منو کامنا دیوست کے اپلکش میں اور پربو شری گڑنش کا ابشیک ہو رہا ہے اس کے بعد شنگار ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ پھولوں والے بنگلے میں ویراجمان ہوں گے آج لمبودر اور نشیط روپ سے جائپور کے راجہ ہیں موٹی دونگری گڑنش مندر میں ویراجمان گنپتی اور آج ابشیک موٹی دونگری کے راجہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے گنپتی کا آج ابشیک ہو رہا ہے پہلے تو اس کے بعد ویراجمان کے ساتھ شنگار ہوگا اور ہمارے ساتھ فون لائن پر زی میڈیا سمجھ آتا دیپک گویل جڑ گئے ہیں دیپک بڑی ہی روچک آکرشن والی تصویریں ہیں پربو کا ابشیک ہو رہا ہے الگ الگ ویدی ویدھان کے ساتھ میں پوجہ ارچنا بھی ہوگی اور آج جیسا اپلکش ہے روی پش پروکا کیا کچھ اور تیاریاں دیپک دیکھئے آج کچھ پرو ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ منو کامنا دیوست کی روپ میں بھی منائے جا رہا ہے موٹی رونگلی گنیش مندر میں آج بھگوان چیری گنیش کا عویشیک کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بھگوان ان کے جو پٹ ہے وہ کھولے گئے جو بھکت انتجار کر رہے تھے ان کی انتجار کی گھڑی ختم ہوئے بھگوان چیری گنیش کا انہوں نے آج ہی واد لیا اس کے بعد بھگوان چیری گنیش کا عویشیک مہیند کیا جا رہا ہے ساندھے میں کیا جا رہا ہے اور بھگوان چیری گنیش کو دودھ گی بورا شہد کیوڑا جل گلاب جل اسر سے عویشیک پنچہ مرت عویشیک کیا جا رہا ہے بھگوان چیری گنیش کو جو ان کے پٹ ہے ان کا جو بھوگ ہے ایک ازار ایک موضق ہے وہ اتیت کیے جائیں گے بھگوان چیری گنیش کو نوین پوشاک یہاں پر دھارن کروائی گئی ہے اور دھارن کروانے کے ساتھ ہی نوین پوشاک دھارن کرائی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کو پھولوں کے بنگلے میں ویراجمان کیا گیا ہے بھگوان چیری گنیش کو جو آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں آج آوکاش کا دن ہے اور آج آوکاش کے دن بڑی تنکیا میں جو بھکت ہے وہ موٹی رونی گنیش مندر میں امڑے ہوئے ہیں بھگوان چیری گنیش کا جو دگدہ بیشیک ابھی کیا جارہا ہے مہنت کیلاش شرما ہے وہ دگدہ بیشیک کا مہنت کر رہے ہیں اسی تڑھی کے اندر شام کو جو ہے بھگوان جو منموق جو جھاکی ہوگی جو درشن ہوں گے وہ بھکت کر پائیں گے کیونکہ پوشن نقشتر ایک ایسا دن ہوتا ہے جو کی ہر بھکت کی جو منو کامنا ہے وہ پوری ہوتی ہے اس دن اور بھکت ہے بڑی سنکیا میں پوشن نقشتر والے دن گنیش مندیروں میں امرتے ہیں چلے بہت شکریہ دیپک بہت بہت شکریہ اس سمام جانکاری کے لیے جو آپ نے چرچہ کی جو جانکاری دی بڑی روچک جانکاری ہے کیسے کیسے آج ویدی ویدھان کے ساتھ پربو سری گنیش کی پوجہ ارچنا ہوگی